ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ یہ سٹیپ ٹو کی پوزیشن ہے یہ جو پیلی لائن ہے اسے آپ نے کراس کرنا ہے اور یہ ہے تیسرا سٹیپ پر سٹیپ فور یہ جو وائٹ لائن ہے اور یہ سٹیپ فائف ہے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے امران مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امران مقصود وی لاؤگ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو دوستو آج میرا سکول میں دوسرا دن ہے ٹریننگ لے رہا ہوں بائیک کی میں نے کچھ 20 سے 25 دن پہلے اپنا بائیک کا لائسنس اوپن کروایا تھا دوبائی دائیویں سینٹر سے اور میرا چوری ریس بی الحمدللہ کریل ہو چکا ہے اور اب میری کلاسز سٹارٹ ہیں ٹریننگ کی تو چوری آرٹی ایٹھوری ٹیس کے لیٹھ بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اپنے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ جب اس میں کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں کون کون سے ویڈیوز آتی ہیں یہ یو ای میں آٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً پورے دوبائی میں یناٹی امراض میں بلکل سیم ہوتا ہے جو سائن بورڈ ہوتے ہیں جو کوئیسٹن آتے ہیں وہ بلکل سیم ہوتے ہیں بائیک رائیڈر کے تو جو دوست بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح آپ تیاری کر سکتے ہیں اور کیسے آپ انہیں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جن میں سے آپ نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز سے ہے تو چلیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کچھ سٹیپ دکھاتا ہوں جو ہم نے ابھی تک میں نے سکھے ہیں دو دن کے اندر ابھی میں آیا ہوں کافی جلدی آگیا ہوں اب کوئی بھی نہیں آیا ہوا بھی نہ ٹیچر آیا ہے نہ کوئی لڑکا ہے کافی پہلے آگیا ہوں میں آج میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیوز بناتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے میں لوگوں کو سب سے دوستو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اور سامنے سے گھوم کے ایسے آنا ہے اور وہ جو سامنے پیلی دو لائنے ہیں ان میں سے گزر کے آپ نے ان میں انٹر ہونے سے پہلے انڈکیٹر آن کرنا ہے اور ہیڈ چیک کرنا ہے یہاں سے یہ گزر کے آپ نے یہاں سے آپ نے آنا ہے اس ڈبے میں یہاں پر آپ کی گاڑی کا جو اگلا ٹائر ہے وہ اور ڈبے کے اندر ہو اور آپ کا پاؤں ڈبے کے باہر اور یہاں آپ نے آنے سے پہلے جیسے ہی آپ ٹرن کریں گے آپ نے گیر نکال لینا ہے اور گاڑی پہلے گیر میں کار لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے آگے جانا ہے سٹیپ ٹو یہ سٹیپ ٹو کی پوزیشن ہے اسے سلو رائنگ بولتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو یہاں سے آپ آپ نے اسے کراس کرنا ہوتا ہے یہ جو پیلی لائنیں نے ٹچ کیے بغیر نہ تو اگلا ٹائر ہو اور نہ ہی پچھلا اور یہ آپ نے نو دس سیکنڈ کے بعد اسے کراس کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ کراس کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں یہ ہے جس دوستو سلو رائنگ کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ پہ آجانا ہے یہاں پر بھی وہ سیمی گھوم کے آنا ہے اور یہ جو پیلی لائن ہے اسے آپ نے کراس کرنا ہے ہیڈ چیک کرنا ہے اور انڈیکیٹر لگانا ہے اور یہ ہے تیسرا سٹیپ ایمرجنسی بریک یہاں پر جب آپ نے اس لائنڈ میں انٹر ہونا ہے تو تب آپ نے بریک لگانی ہے اس سے پہلے آپ کو بریک نہیں لگانی ہے تو یہاں پر جو ایمرجنسی بریک ہے وہ آپ نے پانچ نمبر سے پہلے لگانی ہے اگر آپ پانچ نمبر کراس کرتے ہیں تو آکے پوائنٹ کٹ جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سٹیپ فور یہ جو وائٹ لائن ہے یہ آپ نے کراس کرنی ہے لائن کو ٹچ کیے بغیر یہ جو لائن ہے پہلے آپ نے اس طرف سے جانا ہے پھر آپ نے دوسری طرف سے آنا ہے یہ ہی لائن کرنے ہیں نہیں یہ سٹیپ فور ہے اور یہ سٹیپ فائف ہے یہ شار ہے ہوتے ہیں سامنے یہ اشارے ہیں یہاں پر آپ نے شائرہ اگر لیفت شویrrh ان الساڈ پہ جانا ہے اگر ایٹ ہوتا ہے تو آپ نے سائٹ سیڈ پہ جانا ہے اگر ری ڈ ہوگا تو آپ نے یہاں پر سٹاپ کر دینا 8 نمبر سے پیچھے پیچھے آٹھ نمبر آپ نے کراس نہیں کرنا اور یہ ہے فل گراؤنڈ جو ہے یہ سارا گراؤنڈ ہے